اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائیہ کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کسی انسان کی ایٹنگ ہیبٹ سے ہم اس انسان کی پرسنلٹی کو کیسے جانے وہ کیسا ہے کیسا ہے اندر سے پہلے میں نے اور چیزوں سے بتایا تھا اب میں کھانے سے بتاؤں گا کہ کھانا کھانے سے کسی انسان کو کیسے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو پرک سکتے ہو اس کو سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ساری چیزوں کو دیکھئے گا بڑی انٹریسٹنگ چیزیں بھی ہیں اور سمجھنے والی چیزیں بھی ہیں تو کوئی بھی بندہ کھانا کھاتا ہے اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہو یہ بندہ ہے کیسا اس کی نیچر کیسی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ویڈیو کو سب سے پہلی چیز سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے کچھ لوگ سلو اٹنگ کرتے ہیں آہستہ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ تیز کھاتے ہیں جو لوگ آہستہ کھانا کھاتے ہیں یاد رکھیے گا ایسی کچ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے بڑا آہستہ دھیمیں دھیمیں کھانا کھانا اور سارے لوگ کھانا کھا کر اٹھ جاتے ہیں اور وہ بیٹھے رہتے ہیں میرا ایک کلاس فیلو تھا یونیسٹی میں وہ ایسے کرتا تھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو سلو اٹنگ کرتے ہیں آہستہ کھاتے ہیں یاد رکھئے گا یہ اپنی لائف کو جیتے ہیں یہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کی جو نیچر ہے نا سوفٹ ہوتی ہے آپ دیکھ لو دیکھ لو اندازہ لگا لو یا ادھر ادھر ایسا کوئی بندہ ہے دیکھ لو ان کی نیچر اکثر سوفٹ ہوگی کہ جو لوگ آہستہ کھانا کھاتے ہیں اکثر ہاں ریئر کیسز کے اندر ہو سکتا ہے کہ آہستہ کھانا کھانے والا بڑا اگریسیو ہے یہ وہ لیکن زیادہ تر آہستہ کھانا کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں سوفٹ نیچر کے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے ملنے والے ہوتے ہیں عزت دینے والے ہوتے ہیں یاد رکھئے گا سیکنڈ جو لوگ فاسٹ ایٹنگ کرتے ہیں یاد رکھنا فاسٹ ایٹنگ کرنے والے لوگ اگریسیو ہوتے ہیں بڑا جلدی میں ان کو غصہ چڑ جاتا ہے جلدی میں تب چڑ جاتی ہے سبر ان کے اندر ہوتا نہیں ہے دیکھ لیں آپ ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھ لیں جو فاسٹ ایٹنگ کرتے ہیں جلدی یلدی کھانا کھا یا گئے سبر ان کے اندر بڑا کم ہوتا ہے کوئی بھی بات ہو جاتی کوئی بھی کام ہوتا ہے بس فوراں ہو جائے جو تیز ایٹنگ کرتے ہیں یا فاسٹ ایٹنگ کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے نا ایڈوینچر کے شوکین ہوتے ہیں کہ difficult places پر جانا یا اس ٹائپ کی چیزیں تھوڑی ایڈوینچر ہونا چاہیے زندگی میں ہلا گلا اب اس کے علاوہ تھرڈ قسم کے لوگ آتے ہیں جو اپنے کھانے کو لہہکا ان کو کھانا ملاا ایک پلیٹ کے اندر وہ کھانا different چیزیں ہیں اس کے اندر chiken بھی ہے چاول بھی ہے et cetera تو کچھ لوگ کھانے کو separate کرتے ہیں الگ الگ کر کے کھاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ mix کر دیں کچھ لوگ mix کر کے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ الگ الگ کر کے کھاتے ہیں یہ جو لوگ الگ الگ کر کے کھاتے ہیں یہ لوگ detail oriented ہوتے ہیں اور یہ لوگ disciple لكن ہوتے ہیں discipline ان کے اندر ہوتا ہے چیزوں کو گھر میں بھی یہ چیزیں آرگنائز کر کے رکھیں گے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آرگنائز کریں گے کتابوں کو ہر چیز کو آرگنائز کریں گے یہ لوگ اور کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے ساف کر دینا پلیٹ کو دیکھا ہے آپ نے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے انہوں نے دھو کے رکھی ہوئی ہے تو ایسی بھی نیچر ہوتی ہے آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ تو یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی بڑے ڈی سی پلینڈ ہوتے ہیں یہ صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں اکثر ریئر کیسز کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ پلیٹ کو بڑے اچھے ساکھ کر رہا اور خود نہاتا نہ ہو ہو سکتا ایسے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھانا مکس کرتے ہیں اکثر پرانے لوگ کھانا مکس کر کے کھاتے ہیں چاولوں پہ چینی ڈال لی یا چاولوں کے ساتھ کوئی اور چیزوں کو مکس کر دیا اور مکس کر کے بنا کے کھانا ایسے لوگ فرینڈلی ہوتے ہیں نفسیات کے مطابق ایسے لوگ فرینڈلی ہوتے ہیں زندگی کو بھی جیتے ہیں اور زندگی میں ملٹی ٹاسکنگ بھی کرتے ہیں ذمہ داری ان پر ہوتی ہے اکثر اور ہیلڈی ریلیشنشپ ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے صحت مند تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے اب اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے نا جس کو ہم نے دیکھنا ہے وہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا کھانا سرو کرتا ہے یا نہیں دیکھو ایک ہوتا ہے سرونگ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ دسترخون لگ گیا یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے سارے لوگ اور کوئی عورت یا کوئی مارد وہاں پر کھانا سرو کر رہا ہے جو بھی سچویشن ہے آپ کے گھر کی آپ کو پتا ہوگا تو وہ سرو کرنا الگ ہوتا ہے ایک سرو کرنا ہے کہ آپ بیٹھ گئے ہو چیرز پر ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پر بھی سرونگ ہوتی ہے تھوڑی بہت آپ سے پہلے کوئی کھانا نکال رہا ہے آپ کو سلا بھی نہیں کر رہا ہو سکتا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ کھانا نکالو وہ آپ کو پریورٹی پر رکھتے ہیں کہ کھانا آپ پہلے نکالیں پھر ہم نکالتے ہیں روٹی توڑیں گے آدھی آپ کو دے دیں گے یا اس ٹائپ کی چیز کریں گے ہوتے ہیں لوگ یا پلیٹ اٹھائیں گے آپ کو دے دیں گے تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو سرو کر رہے ہوتے ہیں یہ اندر سے اچھے ہوتے ہیں بہترین لوگ ہوتے ہیں جو سرو کر رہے ہیں جن کو دیکھو کھانا ایسی چیز ہوتی انسان کہتے ہیں بس پیٹ میں جائے لیکن وہ پیٹ میں جانے کے علاوہ آپ کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ یار نہیں اس کو پہلے دے دیں بے شک مہمان ہے کچھ مہمان بھی ایسی کرتے ہیں اگر وہ میزبان کے گھر ہیں پھر بھی وہ اپنی شیئر پر بیٹھے ہیں تو وہ میزبان کو جو ہے نا وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں میزبان کو کہتے ہیں آپ نکال لیں پہلے آپ نکال لیں پھر وہ میزبان کہتا ہے نہیں آپ ہی نکالو آپ ہی نکالو ان کی نیچر ایسے ہوتی وہ شروع نہیں ہو جاتے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں بس ٹھیک ہے بردن اٹھایا نکالا کھانا چلیں جی کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ پہلے نکال لیں یا کچھ یہ تو ایسا بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ اگلا انسان کس ٹائپ کا ہے وہ کھانا سرو کرتا ہے کہ نہیں کیا اس کی نیچر ہے وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے جو سرو کرتے ہیں وہ دوسروں کا فکر کرتے ہیں دوسروں کا خیال کرتے ہیں جو نہیں کرتے ان کو فکر ہی نہیں ہوتی بس اپنا پیڑ بھر جائے باقیوں کی خیر ہے باقی جائیں بھاڑ میں اس کے علاوہ کچھ لوگ بڑے جو ہے نا وہ ساؤنڈ نکالتے ہیں کھانے ہوئے یہ چیو کرتے ہیں نا کھانے کو تو اس میں آواز آتی ہے ایسے کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ایکسٹرو ورڈ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں انٹرو ورڈ اپنی دنیا میں رہنا یہ بس ایکسٹرو ورڈ ہوتے ہیں کچھ یہ فرینڈلی لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کو فکر نہیں ہوتی لوگوں کی نفسیات کے مطابق لوگوں کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے بس اپنے ہی صاحب سے کھائیں گے مچک مچک کرتے کھاتے رہیں گے ان کو فکر نہیں ہوتی اور سپیچلی پرانے لوگ ایسے کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کچھ ٹیچرز ٹھیک ہے سرکاری ٹیچرز میں نے ایکسر نوٹ کیا ہے پتہ نہیں کیوں وہ ایسے کھانا کھاتے ہیں like پرائیمری ٹیچر ماستر کیا بولتے ہیں نیچر کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے تو وہاں سے آپ جو ہے نا چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہو اور اس کے علاوہ یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا آپ سے مانگتے ہیں دیکھا ہے like company کے اندر ویسے کھانا آپ سے مانگنا یا ہمیشہ بس آپ کے بحاف پہ کہیں آپ بل بھر دیں چلیں کھانا کھاتے ہیں خود جو ہے نا نہیں بس آپ کا کھانا انہوں نے کھانا ہے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑے پزیزیو ہوتے ہیں یہ بس کہتے ہیں بس کسی سے نکل جائے کام کسی سے کچھ کھا لیں ٹھیک ہے اور انہی لوگوں کی نیچر یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنا کھانا کسی کو نہیں دیتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کھانا کسی کو نہیں دیں گے لیکن لوگوں کا کھانا کھائیں گے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یاد رکھئے گا جو لوگ اپنا کھانا کسی کو نہیں دیتے یہ سیلفش لوگ ہوتے ہیں کھانے میں کسی کو حصہ نہیں دیتے یاد رکھنا کھانا ایسی چیز ہوتی ہے جتنے زیادہ لوگ کھاتے ہیں اتنا زیادہ اس میں برکت پڑ جاتی ہے یہ اشفاق احمد نے بھی ایک واقعہ جو ہے نا بڑا کوٹ کیا تھا بڑا بہترین وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا سندھ کے اندر تھر میں گئے تھے اگر آپ کو تھر کا پتہ ہو سندھ کے تھر ریت والا علاقہ ہے ہم سے تھوڑا دور ہے میرے خیال میں کوئی گھنٹے دو کا سفر ہوگا اتنا ہم سے دور ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں تو تھر کا جو علاقہ ہے وہاں پر کہہ رہے ہیں ہم گھومنے گئے میں اور ممتاز مختی تو جب ہم تھر میں گھومنے گئے تو ایک بڑا آدمی میں بیٹھا تھا وہ جھوپڑی میں بیٹھا تھا تو وہ جیسے ہم گئے وہاں پر اس سے سلام دعا نہیں تھی بس ایسا ہی گزر رہتے ہیں اور وہاں سے ہم نے کیا پانی کا پوچھنا تھا یا لینا تھا کیونکہ وہاں پانی نہیں ملتا تو وہ جو بڑا تھا وہ بڑا خوش ہو کر ان کا استقبال کیا اس نے واؤ جی واؤ میں اپنا کھانا کہہ رہا ہے میں اپنا کھانا رہ کر سوچ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانا میں اکیلا کھاؤں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا تو شفاق احمد کہتے ہیں پھر کچھ ہمارے پاس چیزیں تھیں کچھ ان کے پاس ہم نے مل کر وہ کھائیں پھر بھی وہ کھانا بچ گیا کھانے میں برکت آ گئی اور وہ جو بندہ تھا سندھی جس کے بارے میں شفاق احمد فرماتے ہیں کہ وہ اس بندے نے کبھی بھی وہ کہہ رہا ہے میں نے زندگی ہو گئی ہے کبھی بھی کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن میں نے اکیلے نے کھانا کھایا میرے کھانے میں برکت آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو کھانا جب کوئی آپ کے ساتھ کھاتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے اکیلہ انسان کھاتا ہے اس میں برکت اتنی نہیں آتی تو یاد رکھیے گا لوگوں کو اپنے کھانے میں ایڈ کیا کریں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ